بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو مسلسل شادی سے انکار کرتا رہا اس کے بھائی خاندان والے والدین کہتے کہ بھئی شادی کر لو لیکن نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ نوجوان مسلسل انکار کرتا تھا ایک دن اس کے بھائی نے کہا کہ بھئی معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ کوئی عورت میرے قابل ہی نہیں کہ میں جس سے شادی کر لو اس کے بھائی نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے یہ کیسی وجہ ہے کہ کوئی عورت تیرے قابل ہی نہیں تو اجازت دے تو میں کسی امیر گھر میں تیری بات کرتا ہوں کسی سلطان کی بیٹی سے تیرا نکاح کرواتا ہوں کسی وزیر کی بیٹی سے کسی آلہ منصب کے گھر میں کسی عورت کے ساتھ تیرا نکاح کرتے ہیں اس نوجوان نے کہا نہیں کوئی عورت بھی میرے قابل نہیں ہے تو اس کے بھائی نے کہا معاملہ کیا ہے راز کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو میرا ہاتھ دھامے اور مجھے جنت میں لے جائے اللہ رب العالمین مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ جس کی پرورش جس کی پرداخت اور اس کی تربیت وہ عورت اس انداز کے ساتھ کرے کہ میرا بیٹا بیت المقدس کو ازاد کروا دے اس کے بھائی نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا دنگ رہ گیا حقہ بقہ رہ گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسا یہ کیسی تیری تمنہ کیسی تیری خواہش ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے بھائی نیت میں خلوص ہو تو اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین ضرور عطا کر دیتا ہے نیت مصبت ہونی چاہیے فکر اور سوچ اچھی اور مخلص ہونی چاہیے تو ضرور اللہ رب العالمین کوئی سبب بنا دے گا یہ کہنا تھا تو بھائی جو تھا وہ خموش ہو گیا ایک دن وہی نوجوان مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے تو کیا دیکھا ایک نوجوان عورت آئی اس نے امام صاحب کو اشارہ کیا امام صاحب اٹھ کر چلے گئے اور اس عورت کی بات سننے رہے پسے پردہ یہ بات ہو رہی تھی تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹا ایک اچھا رشتہ میں نے تمہاری طرف بھیجا تھا لیکل کیا وجہ کہ تم نے انکار کر دیا حالانکہ رشتہ اچھا تھا وہ نوجوان صحبہ روزگار تھا وہ نوجوان خوبصورت ہے آخر وجہ کیا ہے تو اس عورت نے کہا ens کیا کہا اس عورت نے کہا کہ امام صاحب شیخ صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کوئی نوجوان میرے قابل ہی نہیں ہے میں ایسے نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ تھامے اور مجھے جنت میں لے جائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایسا بیٹا دے کہ جو ذرفکار اٹھائے بیت المقدس کو آزاد کروا دے یہ بات نوجوان سن رہا تھا اور اس نے فوراً امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں امام صاحب نے کہا بھئی یہ معاملہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا بس یہ ایک راز ہے جو خواب وہ لیے بیٹھی ہے یہی خواب تو میرا تھا جو راز اس کا ہے یہی راز میرا تو لہٰذا میں اسی عورت سے شادی کروں گا تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹا کیا تو جانتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ تو غریب ہے یہ فقیر ہے جبکہ تو تو ایک امیر زادہ ہے تو ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس محلے میں سب سے جو غریب گھر ہے وہ اسی عورت کا گھر ہے اور تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے کسی حساب سے موازنہ میچ نہیں ہوتا لیکن اس نوجوان نے زد کی اور پرزور انداز میں کہا میں ہی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں پھر کیا ہوا کہ ان دونوں کی شادی ہوئی اور اللہ رب العالمین ان زوجین کو ایک بیٹا دیا ایک فرزند دیا اور ان کے سہم میں خوشیاں آئیں اور جو بیٹا ہوا وہ بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو اس نے تلوار اٹھائی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا تو سنیے وہ نوجوان کون تھا وہ نوجوان صلاح الدین ایوبی تھا تاریخ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کا مکمل نام الناصر صلاح الدین یوسف آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوبی اور آپ کی امی جی کا نام ست الملک خاتون آپ کی بیوی کا نام بیوی اسمت تھا صلاح الدین ایوبی کے چار بھائی تھے نور الدین، سیف الدین، توران شاہ اور تغدقین صلاح الدین ایوبی علی رحمہ کے چچے کا نام آپ کے چچا کا نام آساد الدین شیر کو تھا آپ کی پیدائش عراق کے شہر تقریب میں تقریباً گیارہ سو سینٹیس ایسمی کو ہوئی اور آپ کی وفاد دمشق شہر میں گیارہ سو تریان میں ایسمی کو ہوئی اللہ رب العالمین صلاح الدین ایوبی علی رحمہ جو ایک عظیم فاتح عالم اسلام کا ہیرو اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ لاکھوں رحمتوں کا نصول فرمائے اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ لاکھیں